اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوب کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے لئے چکن شامی کباب کی ریسپی لائی ہوں بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے اور یہ میں نے 400 گرامز بولنس چکن میں 15 سے 16 کباب جو ہیں وہ ریڈی کر لیے تھے تو میں آپ کو کونٹیٹی اس لئے بتانی ہوں تاکہ آپ کو بدانے وقت اندازہ ہو تو میرا پورا ویڈیو ضرور دیکھئے اور اگر آپ نے میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریئے تاکہ میری نیو ویڈیوز آپ تکے پہت سکے چلیے اس ریسپی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے 400 گرامز چکن لے لی ہے بولنس اسے اس طریقے سے کیوب میں کٹ کر لیں گے اور یہ ایک کپ چنی کی دال ہے اسے میں نے ایک گھنٹے کے لئے بھگا لیا تھا بھگا لینے سے اس کا کوکنگ ڈائم جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے کیونکہ چکن جو ہے بہت ہی جلدی کپ ہو جاتی ہے اور ساری دونوں چیزیں ہمیں ایک ہی ساتھ کپ کرنا ہے پریشا کپ کرنا ہے تو اسے لئے آپ دال بھگا لیں گے تو وہ ایزی ہو جائے گا اب اس میں اور بھی مسالے ہم ایڈ کریں گے تو پہلے ان دونوں چیزوں کو میں پریشا کپ کر میں ایڈ کر دوں گی اب اگر آپ کوئی ڈائریک پکا رہے ہیں ویڈا اور پریشا کپ کر یوز کیے تو اس میں تھوڑا زیادہ وقت لگ سکتا ہے بہت اس میں بھی آپ ریڈی کر سکتے ہیں تو دال کا پانی میں نے پھیک دیا اور دال ایسی میں ایڈ کر دوں گی اور باقی اس میں اور نمک جائے گا آپ اپنی ٹیش کے حساب سے نمک ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کالی مرچی ون ٹیبل سپون ادھے کلسن کا پیسٹ اور ون ٹی سپون گرم مسالہ کا پاوڈر میں نے ایڈ کیا ہے تین سے چار اکھیلال مرچی دالیں گے اور ایک میڈیم سائز کی پیاز اسے سلائس کر کے ایڈ کر دیں گے ہم نے بہت ہی تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے کیونکہ چکن کا بھی پانی نکلے گا اور آپ کو مسالہ جو ہے شامی کباب کا بلکل ڈرائے ریڈی کرنا ہے تو زیادہ اگر آپ پانی ایڈ کریں گے تو اینڈ میں بہت ہی زیادہ پانی ہو جائے گا مسالے میں اور مسالہ آپ کا پتلا ہو جائے گا تو اب اسے ہم پریشر کوک کریں گے تین سے چار سیٹی بلکل سلو فلیم پہ فلیم آپ کو بلکل سلو رکھنا ہے تاکہ دال جو ہے ایزی ہی کھک ہو جائے تو یہاں تین سے چار سیٹی ہو گئی تھی اور میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں چکن میں ہماری کمپلیٹلی کھک ہو گئی ہے اور دال بھی کھک ہو گئی ہے اور پانی بہت ہی کم رہ گیا ہے تو پانی جو ہے ہم ابھی کھولے گیاز پہ ہائی فلیم پہ سکھا لیں گے اور سکھاتے وقت آپ چکن جو ہے وہ سمیش کرتے رہیں گے تاکہ اس کی ریشے جو ہے وہ الگ ہو جائے اور آپ کو پتا چلے کہ مسالے میں کتنا پانی ہے تو دیکھیں پورا پانی جو ہے وہ دکھ رہا ہے آپ کو اسے پورا سکھا لیں گے بلکل اس طریقے سے دیکھیں ہمارا مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب اسے آپ نکال لیں گے ایک پلیٹ میں تاکہ یہ جلدی سے تھنڈا ہو جائے اس طریقے سے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور ابھی اسے ہمیں گرائنڈ بھی کرنا ہے تو جو یہ اکھی لال مرچی ہے وہ گرائنڈر میں ایک بار پیس لیں گے تو پورے مسالے کو آپ تھنڈا ہونے کے بعد اس طریقے سے گرائنڈر یا چوپر میں پیس لیں گے آپ کو زیادہ نہیں پیسنا ہے باریک نہیں کرنا ہے بلکل ہلکا سا گھومائیں گے اور نکال لیں گے چاکہ جو چکن کی ریشے ہیں بڑے بڑے وہ بھی ٹوٹ جائے اور جو اکھی لال مرچی ہے وہ بھی اس طریقے سے پوری بلینڈ ہو جائے اب یہ مسالہ ہمارا بلکل ڈرائی ایسا ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں اور بھی چیزیں آپ ڈالیں گے تو یہ ایک پیاز ہے باریک کا ٹیوی وہ میں ڈال دوں گی تین سے چار ہری مرچی ہے ایک نیمبو ہے اور تھوڑی سی کوت میر ہے ان ساری چیزوں کو آپ اسی میں ڈال دیں گے اور اچھی طریقے سے مکس کریں گے اب کچھ لوگ جو ہے اسی وقت اس میں انڈا ڈال دیتے ہیں ایک انڈا ڈال دیتے ہیں اور مکس کر لیتے ہیں یا تو آپ انڈا لگا کے کباب فرائے کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ڈال دیں گے یہاں پہ میں نے نیمبو کا رسپی ڈال دیا اس میں اور اس وقت آپ نمک بھی چک لیں گے اس کا اگر آپ کو کوئی چیز کی کمی لگے تو آپ اپنے حساب سے ایک جسٹ کر سکتے ہیں تو اس میں جائے گا ون ٹی سپون چارٹ مسالہ اور میں نے ساری چیزیں جو ہے اچھی طریقے سے مکس کر لی ہیں اب ہم کباب جو ہے وہ بنائیں گے تو یہ اس طریقے سے آپ کوئی بھی بوٹل کا کیاپ لے لیں گے جو کباب کے سائز کا ہو اور اس پہ میں نے ایک چھوٹے سے پلاسٹک رکھا ہے اس پہ تھوڑا سا تیل ڈالیں گے اور اس میں جو ہے میں کباب بناوں گی اس سے جو ہے اگر آپ کو ایون لی سارے ایون سائز کے ایک ہی سائز کے کباب چیئے تو اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں اور بہت آسانی سے پٹا فٹ ریڈی ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے اس میں تھوڑا سا ہمارا جو مسالہ ہے وہ دال دیں گے اور دونوں طرف سے آپ پریس کریں گے بلکل تائیٹ اک دم اور جو کباب جو ہے وہ آسانی سے بہت ہی نکل بھی جائے گا دیکھیں اس طریقے سے تو سارے کباب جو ہے اسی طریقے سے بنائیں گے تو سارے ایک ہی شیپ کے ہوں گے اور ایک ہی سائز کے بھی ہوں گے تو آپ اپنے حساب سے چھوٹے یا بڑے کباب برری کر سکتے ہیں اور اب جو ہے اسے فرائی کریں گے تو فرائی کرنے کے لئے میں نے ایک انڈا لے لیا اس میں تھوڑا سا پانی دال کے اسے اچھے اس طریقے سے پھیٹ لیں گے اور چامی کباب جو ہے اس میں پہلے ڈپ کریں گے اور دونوں طرف سے اور دون دائرے کی ہم شیلو فرائی کریں گے آپ کو ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہے بلکل ہلکا سا تیل لینا ہے فرائی پینٹ پہ اور سارے کباب جو ہے اس میں ایڈ کر دیں گے سلو فلیم پہ پکائیں گے اچھے سے لائٹ گولڈن براؤن کالر آجا ایک طرف تین سے چار منٹ لگے گا اور پھر جو ہے ہم اسے پلٹ لیں گے دونوں طرف سے آپ کو کباب اچھی طریقے سے پکا لینا ہے فرائی کر کے آپ جو ہے کباب نکال لیں گے تو یہ کباب ہمارے فرائے ہو گئے دیکھیں بلکل لائٹ گولڈن سا کلر ہے میں نے بہت ہی کم تیل میں اسے فرائی کیا ہے تو چکن شامی کباب آپ کے ریڈی ہو گئے ہیں بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی یہ میرا چینل ہے دستہ خان ڈائریز اسے ضرور سبسکرائب کریے میرے لیٹس ویڈیوز چیک آؤٹ کریے thank you so much for watching my ویڈیو